نمسکر میں ہوں گرمہ آج کے سنیما شو میں ہم بات کریں گے بھو انبام کی جنہوں نے اپنے آئیکونے کیاریکٹر کو ٹریڈ مارک کروا لیا ہے سیف علی خان اور صدھارت آنند کی نئی فلم کی شوٹنگ ہوئی خط یہ بھی بتائیں گے کہ پانچائیت 3 دیکھ کر جنتا کی کیا پرتیقریہ رہی تو چلیے شروع کرتے ہیں سنیما جگت کی خبروں کا سلسلہ ٹام کروز کی فلم مشن ایمپوسیبل 8 کا بجٹ 3000 کروڑ روپائے کے پار چلا گیا ہے جس وجہ سے فلم میں دیری ہو سکتی ہے ریپورٹس کے انسار شوٹ کے دوران ایک پنڈوبی میں خرابی آ گئی جس کی قیمت لگ بھگ 207 کروڑ روپائے کے آس پاس تھی اس کی کوسٹ بھی بجٹ میں جڑ جانے کے بعد فلم کا بجٹ 400 ملین ڈالر یعنی 3000 کروڑ کے پار پہنچ گیا ہے خبریں ہیں کہ شوٹنگ کو کچھ سمیں کے لیے روک بھی دیا گیا ہے مٹے میں شوپی ریپورٹ کے مطابق جنیت خان اور خوشی کپور نے اپنی اگلی فلم کی شوٹنگ ممبائے کے میرا روڈ میں شروع کر دی ہے یہ ایک رومانٹک کومیڈی فلم ہے اسے سیکرٹ سوپسٹار اور لال سنگھ چڑھا فیم ادویت چوہان ڈریکٹ کر رہے ہیں یہ تامل فلم لف ٹوڈے کا ریمیک ہوگی کانٹنٹ کریٹر بھون بام اپنے شو بی بی کی وائنز میں الگ الگ کردار نبھاتے ہیں انہی میں سے ایک ہے ٹی ٹو ماما کا کردار بھون نیحال ہی میں اپنے اس کیریکٹر کو ٹریڈ مارک کروا لیا ہے دیجیٹل سپیس میں ایسا کرنے والے وہ پہلے ایکٹر کریٹر بن گئے ہیں انانیا پانڈے کی ویب سیریز کال می بے 6 ستمبر سے ایمیزون پرائیم ویڈیو پر سٹریم ہوگی اسے کرن جوہر کے دھرماتک انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوز کیا ہے آٹھ اپیسوڈ کی اس سیریز میں انانیا پانڈے کے ساتھ ویرداز ورنسود اور منی ماتھر جیسے کلاکار بھی نظر آئیں گے دیویا خوصلہ کی فلم ہیرو ہیروین کا میوزک آسکار وننگ میوزک کمپوزر ایم ایم کیروانی بنائیں گے کیروانی باہوبلی اور آر 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 جیسے فلموں کے لیے میوزک بنا چکے ہیں ہیرو ہیروین کی شوٹنگ جون سے ہائدرباد میں شروع ہوگی دیویا کے ساتھ سونی راجدان بھی اس فلم میں نظر آئیں گی صدھار دانت نے سیف علی خان کے ساتھ اپنی اگلی فلم کے ٹائٹل کا اوفیشل اناؤنسمنٹ کر دیا ہے فلم کا نام ہوگا جھول تیف دہ ریڈ سنگ چپٹر اس فلم میں سیف اور صدھار 17 سال کے بعد ساتھ میں کام کر رہے ہیں جیدیب احلاوت اور نکتہ دتا بھی اس فلم میں اہم رولز میں نظر آنے والے ہیں پوشپا کی طرحے ہی پوشپا ٹو میں بھی ایلو ارجن اور اشمکہ مندنہ کا ساتھ میں ایک گانہ ہوگا میکرز نے اس گانے کا پوسٹر ریلیس کر دیا ہے یہ گانہ 29 مائی کو ریلیس ہوگا اس گانے کو شریعہ گھوشال نے چھے بھا شاؤں میں گایا ہے پوشپا ٹو پندرہ اگست دوہزار چوبیس کو سنما گھروں میں ریلیس ہوگی کاجول اور پربودیوہ کی فلم مہاراگینی کا ٹیزر آ گیا ہے یہ ایک ایکشن تھرلر فلم ہے فلم میں نصر الدین شاہ سنیوکتہ مینن جشو سین گپتہ اور آدھتیا سیل جیسے کالاکار بھی نظر آنے والے ہیں مہاراگینی کو تیج اپلپتی نے ریریکٹ کیا ہے آج دیوانگت ایکٹر اور نیتا نند موری تارک رامہ راو یعنی NTR کی 101 نی جویانتی ہے اس موقع پر ہر کوئی انہیں شردھانجلی دے رہا ہے میگا سٹارٹ چرنجیوی نے بھی انہیں شردھانجلی دیتے ہوئے ان کے ساتھ ایک تھرو بیک فوٹو شیئر کیا ہے انہوں نے کے اندر سرکار سے NTR کو مرنو برانت بھارت راتن سے سمبانت کرنے کی مانگ کی ہے حالی میں نصر الدین شاہ اور اسمتہ پاٹل کی فلم منتھن کو ری سٹور کیا گیا اور اسے کیان فلم فیسٹیول میں دکھایا گیا تھا اب یہ فلم ایک اور دو جون کو بھارت کی کچھ سنما گھروں میں دکھائی جائے گی فلم کے لیے ٹکٹس کی بکنگ شروع ہو گئی ہے پنچ آیت کا تیسرا سیزن پرائیم ویڈیو پر سٹریم ہونا شروع ہو چکا ہے جیسے جیسے لوگ سیریز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ریاکٹ بھی کر رہے ہیں دیپاک شیخاوت نام کے ایک یوزر نے لکھا یہ پہلے اور دوسرے سیزن سے زیادہ بہتر اور ایموشنل ہے سدرشن نائک نے لکھا اتنے بڑیہ سیزن کے لیے شکریہ اب اگلے سیزن کا انتظار رہے گا ایک اور ایکس یوزر نے لکھا پاورفل پرفارمنس ایموشن ڈراما اور ہیومر سے بھرپور رائٹنگ شب نام کے ایک یوزر نے لکھا اس بار تو گنڈائی بھی دیکھ گئی اس کا ایک الگ ہی سویگ ہے راکیش نام کے یوزر کا کہنا تھا کہ یہ سیزن تھوڑا بورنگ ہے سیزن 1 اور 2 جیسا مزیدار نہیں ہے اب باری آج کے فلم ریکمینڈیشن کی دیکھیں پنچ آیت کا ذکر ہو رہا ہے پنچ آیت 3 آج ریلیس ہوا ہے اس کے دونوں سیزن کو کافی پیار بھی ملا میں نے بھی اس کے کچھ اپیسوڈز دیکھ لیے ہیں ایمیزون پرائیم ویڈیو پر اپلپد ہے آپ بھی دیکھ ڈالیے اور بتائیے گا کیسا لگا آج کے سنیما شو میں اتنا ہی دیجئے اجازت کل پھر ہوگی ملاقات میں ہوں گرمہ آپ دیکھ رہے ہیں لالن ٹاپ سنیما شکریہ